آج کی یہ ویڈیو جو ہے نا یہ لانگ کیس کے بارے میں لانگ کیس کرتے ہوئے کچھ ٹپس این ٹریکس ہمیں کون سی زہن میں رکھنی چاہیے اور ہم اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلا جو میرا امپریشن ہے نا وہ ہسٹری ٹیکنگ کے بارے میں کہ ہسٹری ہسٹری کے بارے میں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں نا وہ بڑے پور ہوتے ہیں ہم نے شاید پار ٹو کی جتنی بھی ٹریننگ کرتے ہیں ہمیں عادت ہو جاتی ہے ہمیں انویسٹیگیشن کو دیکھ کے چلنے کی تو ہم اگزیمنیشن سے دور ہو جاتے ہیں اور اس سے زیادہ ہم ہسٹری سے دور ہو جاتے ہیں تو ہسٹری جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائیں گے اور اپلوڈ کریں گے کہ ہاؤ ٹو ٹیک ہسٹری ہے نا لانگ کیس لیکن ہسٹری کی جو سکل ہے نا اس کو ڈویلپ کرنا چاہیے آپ نے یہ پوچھا کیوں تھا یہ کیوں پوچھا تھا یہ کیوں پوچھا تھا اس لیے آپ کی جتنی زیادہ پریکٹیس ہوگی ہسٹری لینے کی اتنا ہی آپ ایٹریلیونٹ باتیں دیورنگ ہسٹری ٹیکنگ اور ایٹرینگ اگزیمنیشن آپ نہیں کریں گے تو اس لیے پریکٹیس اتنی ہوگی اتنی ہماری چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی تو ایچو پی ای کے بارے میں ہمیں ہمیشہ ایک رہتا ہے کہ یہ ایچو پی ای جو ہے نا اس کے اندر سیمٹمز کی ہسٹری ہونی چاہیے اور اس کے جو ریلیونٹ جو ڈیفرنشل ڈیاغنوسس ہے اس کو ہمیں ایکسپلین کرنا چاہیے ایچو پی ای جب پوری ہو جائے تو ایچو پی ای کے بعد پھر کچھ پاس میڈیکل اور سرجیکل ہسٹری کے ایک ہیڈنگ دیں ایک ہیڈنگ آگے دیں جس کے اندر آپ کہیں گے جی سوشل ہسٹری گائنیکلوجکل ہسٹری منسل ہسٹری فیملی ہسٹری بچے اس کے کتنے ہیں سوشل اکنومک سٹیٹس کیسا ہے یہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر ڈال دیں جسری بات جو ہم نے ہسٹری کے اندر لے کے آنی ہے وہ لے کے آنی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ڈرگ الرجی کی ہسٹری بتانی ہے اور جو چوتھی بات ہے وہ آئے گا فٹنیس فور اینسیزی ہے جس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں دو جو پوچھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جو ہے پہلے کبھی سپائنل یا جی آپ کو دیا گیا اور اگر دیا گیا تو کیا وہ ایونٹ فول تھا یا ان ایونٹ فول تھا تو آپ کی ہسٹری کی یہ ایچ او پی کے بعد جی چار ہیڈنگ جو اس کے اندر آنی چاہیں جس میں آپ اس کے ساری باتیں پوری کریں آفٹر ہسٹری اور کچھ لوگوں کا ایسی اشو ہوتا ہے کہ ہسٹری لیتے لیتے کہتے ہیں کہ سر اگر میں نے پہلے آدھا گھنٹہ ہسٹری لیتے لیتے میں نے اگزیمنیشن شروع کیا اگزیمنیشن شروع کیا تو اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ ہسٹری کی کچھ باتیں میس ہو گئی ہیں کہ کیا میں واپس جا سکتا ہوں ہسٹری لینے کے لیے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ پہلا جو آدھا گھنٹہ نا وہ آپ کا اپنا ہے تو آپ اگر آپ کو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جانڈس ہوئے نا یا ابڈرومنل میس ہوتا ہے کوئی ایسا جو پیشنٹ کو پہلے نہیں پتہ لگتا یا جانڈس کا پیشنٹ آپ کو ہسٹری میں نہیں بتاتا آپ دیکھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں تو کہتا جی جی مجھے تو یرکان بھی تھا تو آپ نے اگزیمنیشن میں آپ کو پتہ لگا یرکان تھا اس کو تو آپ واپس اسٹری پہ چلے جائیں اور پھر پوچھیں اسے جا کے کہ یرکان کی بھی اسٹری کلیر کر لیں چیزوں کے ساتھ پہلا آدھا گھنٹہ آپ کا اپنا ہے آپ جیسے بھی چاہیں اس کو یوز کریں کچھ بچوں کو میں نے ایسے کرتے دیکھا کہ وہ جا کے ایک ہلکا سا بریف سا اگزیمنیشن کر لیتے تھے اور اگزیمنیشن کرنے کا پرپوس یہ ہوتا تھا کہ اپنا مائنڈ تھوڑا سا ڈریکٹڈ ہو جاتا تھا کہ جو آپ نے ہسٹری کس ریجن کی لینی ہے کس ہیریے کی لینی ہے تو اگر آپ ایسے بھی کرنا چاہینا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اگزیمنیشن ہلکا سا بریف سا کر لیں پھر آپ ڈیٹیلڈ ہسٹری لے لیں اور پھر دوبارہ ڈیٹیل میں اگزیمنیشن کر لیں it's all up to you آدھا گھنٹہ آپ کا اپنا ہے لیکن اس آدھے گھنٹے کو پچیس منٹ تک کنفائن کریں پچیس منٹ کے اندر اندر چیزیں پوری کر کے اگلے پانچ منٹ اپنے آپ کو اورگنائز کریں کہ آپ نے اگلا آدھا گھنٹہ اگزیمنیشن کے ساتھ کیسے بولنا ہے کدھر کو لے کے جانا ہے چیزوں کو اور آپ کی ورڈنگ کیا ہونی چاہیے ہسٹری لیتے ہوئے کبھی بھی یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ آپ کو اگزیمنیشن نہیں دیکھ رہا ہے اگزیمنیشن آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی ایک ایک موف کو آپ کی ایک ایک ورڈ کو وہ نوٹ کر رہا ہے اس لیے ایٹر ایلیمنٹ بات یا وہ ایسی کوئی بات جس کو آپ جیسٹیفائی نہیں کر سکتے وہ وہاں پر نہیں ہونی چاہیے ہسٹری جب بھی آپ نے آپ کے سامنے آپ کو کچھ پیپر دیا جاتا ہے آپ کو پینسل دی جاتی ہے اور آپ ہسٹری لکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ساری ہسٹری لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سمپل اپنے پوائنٹس کچھ لکھنے ہیں آپ جو آپ کو لگتے ہیں کہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ لکھیں اور پریکٹس کریں اس بات کی جب بھی ہسٹری پیزنٹ کرنی ہے تو ویڈاؤٹ ریڈنگ پیزنٹ کرنی ہے آپ اس کو آپ کو زبانی یاد اور اس کو ایکزیمنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ اس کو ہسٹری پیزنٹ کریں پیپر سے پڑھ کے ہسٹری پیزنٹ کرنا ایک اچھا امپریشن نہیں دیتا جب آپ ساری ہسٹری پیزنٹ کر لیں ایکزیمنیشن پیزنٹ کر لیں اپنا ڈیفرینشل ڈیاغنوسس بتائیں اور اس ڈیفرینشل ڈیاغنوسس کو ایسے بتائیں کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہوں کہ آپ نے نمبر ون پہ یہ کیوں رکھا ٹو پہ کیوں رکھا اور تھری پہ کیوں رکھا اس چیز کو بڑا کلیر رکھیں ڈسکسشن میں ایکزیمنر کو کبھی بھی افرینڈ نہ کریں آپ کو پینترہ بزنے کی پریکٹس ہونی چاہیے آپ کو لگے کہ ایکزیمنر کے بعد بری لگی تو کہیں جی سر this is one of the option there are many other options as well باقی options بھی اس سے کر کے آپ ان کو بتا دیں at the end پیشنٹ کو شکریہ ضرور ادا کریں اور اس کو cover کریں اور اس کے بعد ایکزیمنر کی طرف face کریں اور اس کو آنسر کریں اس کی queries کو thank you very much